ہیلو فرنس آپ لوگ کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے؟ آپ لوگ ہلڈی ہوں گے؟ فرنس آج ایک کوششن ہے کہ بیکٹیریا اور وائرسز یہ دونوں ہی ڈیزیز کاس کرتے ہیں ان دونوں سے ہی انفیکشن ہوتا ہے تو ان دونوں میں کس کا انفیکشن زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے؟ کس کا انفیکشن زیادہ خطرناک ہوتا ہے؟ کس کو کیور کرنا مشکل ہوتا ہے؟ تو بیکٹیریا اور وائرسز کے انفیکشن کو سمجھنے سے پہلے بیکٹیریا اور وائرسز کا نیچر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں تو بیکٹیریا کا مطلب یہ کہ یہ ایک لیونگ آرگنیزم ایک زندہ چیز بیکٹیریا کا مطلب اور کچھ اگر زندہ ہے کوئی لیونگ آرگنیزم ہے تو اس کے لیے یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو اگر کل کر دیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا اس کو کل کیا جا سکتا ہے کچھ زندہ ہے تو اس کو کل کیا جا سکتا ہے اگر آپ اس کو کل کر دیں گے تو اس کا اثر ختم ہو جائے گا تو بیکٹیریا کا مطلب ایک لیونگ آرگنیزم اب وائرسز کو اگر دیکھتے ہیں تو وائرسز کا مطلب یہ اس طرح سمجھ لیے کہ ایک نون لیونگ وائرسز میں لیونگ کے کریکٹرز بس صرف اتنے ہوتے ہیں کہ وہ جب اپنے ہوسٹ پر جاتا ہے اور فیوربیل کنڈیشن پاتا ہے تو وہ ملٹیپلائی ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ وائرسز میں کسی طرح کا کوئی لیونگ آرگنیزم والا کیریکٹر نہیں ہوتا وہ بالکل ڈیڈ پارٹیکل کی طرح ہوتا ہے ایک مردہ چیز کی طرح ہوتا ہے کہ وہ کبھی بھی کہیں بھی کتنے سال تک وہ پڑا رہے تو ایسے پڑا رہے گا اس کی ڈیڈ ہو جائے ایسا کچھ پاسبیل نہیں ہے کیونکہ وہ لیونگ جیسا ہے ہی نہیں تو جب وہ لیونگ جیسا ہے ہی نہیں تو اس کی ڈیڈ پھر پاسبیل ہی نہیں ہے کیونکہ وہ لیونگ 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 لیتے ہیں بیکٹیریا کے انفکشن کے اگینسٹ اور وہ بیکٹیریاز مر جاتے ہیں ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ انفکشن دیرے دیرے کنٹرول میں آجاتا ہے دیرے دیرے انفکشن ختم ہو جاتا ہے کیور ہو جاتا ہے بیکٹیریے کے کیسے لیکن وائرس انہیں اگر انفکشن پھیلایا تو تو وائرس کو تو مارا ہی نہیں جا سکتا نا ان کو تو مارنے کا کوئی طریقہ نہیں کیونکہ وہ آلڈی ڈیڈ پارٹیکل کی طرح ہیں وہ اپنا جب favorable condition پاتے ہیں اپنے host پر جاتے ہیں فیedi condition پاتے ہیں تو multiply ہونے لگتے ہیں بس اتنا سا ان میں living جیسا ہوتا ہے تو ان کے against اگر کوئی antibiotic لیا جائے گا تو اثر ہی نہیں کرے گا کیونکہ وہ antibiotic اس وائرس کو تو kill کر ہی نہیں پائے گا نا کیونکہ وائرس میں کوئی living جیسا ہے ہی نہیں جو اس کو kill کرے گا تو وائرس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ ہماری body کا immune system ہے بس وہی کام آتا ہے کہ ہماری body کا immune system کتنا develop ہے ہماری immunity develop ہے ہمارے wbc اسے fight کر کے white blood cells اسے fight کر کے اور اس کو ہرا سکتے ہیں اور white blood cells جیت سکتے ہیں تب تو وہ infection نہیں پھیلا پائے گا otherwise وہ پھر infection پھیلا آئے گا تو infection کس کا زیادہ dangerous ہوتا ہے کس کا زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کے اگر بات کی جائے تو infection زیادہ خطرناک تو bacteria ہی کا ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ bacteria کے ساتھ ہمارے لئے ایک plus point یہ ہوتا ہے کہ وہ living ہے اور ہم antibiotic لے لیتے ہیں اور وہ اس کی death ہو جاتی ہے وہ مر جاتا ہے جو انٹیوائیوٹک ہوتے ہیں اس کو kill کر دیتے ہیں وائرس bacteria virus کا infection bacteria جتنا خطرناک نہیں ہے لیکن اس کے لئے ہمارے ساتھ ایک negative point یہ لگا رہتا ہے کہ اگر ہمارا immune system develop ہے ہماری immunity اگر اس کے against fight کر پائے ہمارے wbc اس کے against fight کر پائے تب تو ہمیں infection نہیں ہوگا otherwise ہمیں infection ہو جائے گا تو bacteria کے ساتھ ہمارے لئے advantage یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لئے انٹیوائیوٹک ہوتا ہے اور انٹیوائیوٹک اس کو kill کر دیتا ہے وائرس کے matter میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو immune system میں وہی اس سے fight کرتا ہے اور وہ جب اس کو ہرا دیتا ہے تو پھر ہمیں infection نہیں ہوتا لیکن کس کا infection زیادہ dangerous ہوتا ہے تو زیادہ dangerous infection تو bacteria ہی کا ہوتا ہے وائرس کے comparison میں لیکن bacteria کے ساتھ ہمارے لئے ایک plus point یہ ہے کہ ہم انٹیوائیوٹک لے لیتے ہیں اور اس کا infection control میں آ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو امید کرتے ہیں ان دونوں میں difference آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے اگر اس میں کوئی confusion ہے یا کسی طرح کا کوئی اور question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایک بات ہم اور کہنا چاہیں گے کہ ہمارے viewers نے بہت سارے questions ایسے پوچھے ہیں جو کہ repeat ہو رہے ہیں جن questions کا answer پہلے سے دیے جا چکے ہیں تو وہ questions آپ اس میں ہمارے ویڈیوز میں search کہ لیے جگہ تو وہ مل جائیں گے اس میں بہت سارے questions اس طرح کہ ہم نے دیکھے کیونکہ answer ہم پہلے سے دے چکے ہیں اور پھر بھی اس کے علاوہ اگر کوئی confusion ہے کوئی question ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you مل ڈیوز میں ڈیوز میں ڈیوز本 کریں ڈیوز میں ڈیوز میں candid avec ژیوز میں كان اس کے ڈیوز مشرور